اسلام علیکم ناظرین ہائے حلو آداب آپ سب کا خیر مقدم ہے بلکم ہے استعبال ہے سواگت ہے اے جے چینل میں ناظرین آئے ہیں ہم آپ سے مخاطب ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا یعنی خط کے مطن کو سادگی دے کر انہوں نے ایسے خطوط لکھے جیسے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں لیکن اس سے بہت سال پہلے ایک شخص ایسا تھا جس نے اردو نصر میں سادگی کو اپنانے کی نہ صرف خود کوشش کی بلکہ دوسروں کو تلخیم کی اور کامیاب رہا ناظرین ہماری براد ہے جان گلکرسٹ جی ہاں گلکرسٹ کی پیدائش سترہ سا انسٹھ میں ایڈنبرگ سکوٹلینڈ میں ہوئی تھی وہ ایک ڈاکٹر تھا سرجن اور اس کے علاوہ وہ ایک لنگویز بھی تھا ماہر اللیسانیان ناظرین جب ہندوستان غیر مسلم انقسم تھا انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریزوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ہندوستان پر بہتر حکم ورانی کرنا چاہیں تو یہاں کے لوگوں کی زبان رسم وریواج ان کے سنٹیمنٹس ان کے آخائیت کو جاننا ضروری ہے تو اس سلسل کی کوشش کے لئے انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہاں کی زبان سیکھتے ہیں تو جب اٹھرہ سو میں لارڈ ویزلی گورنر گرنر بن کر آیا تو اس کے ذہنے بھی یہ خیال آیا تو جان گلکرسٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر ہم یہاں کی زبان سیکھیں اور لوگوں کے انٹرائکشن اور رابطہ ہو تو ہم ان کے مسائل کو سمجھ سکیں گے اپنے معافی و ضمیر کو ان تک پہنچا سکیں گے ہماری بات وہ سنیں گے ان کی بات ہم سنیں گے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار بہتر طریقے پر شفاف اندار اور ٹرانسپرنٹ کر سکیں گے تو خود اس کے لئے جان گلکرسٹ نے اردو کی نہ صرف تعلیم و تربیت حاصل کی بلکہ اس میں مارکہ پیدا کیا اور انہوں نے کئی تصانیف لکھیں اور اردو میں جو خلم چلایا ہے وہ سادگی کا نمونہ ہے جی ہاں جیسا کہ غالب کو کہتے ہیں غالب کا دور تو بات کا ہے کہ انہوں نے سادگی لائی نصر میں یا شاعری میں اس سے بہت پہلے گلکرسٹ نے یہ کارنامہ انجازن دیا جس کے لئے اس کا سارا سارا گلکرسٹ کسر جاتا ہے تو گلکرسٹ اٹھارہ سو عیسوی میں جب ہندوستان میں بات کی وزلی سے تو وزلی نے اس زمانے میں منشیوں کو مقرر کیا تھا پنڈیتوں کو مقرر کیا تھا کہ یہ لوگ انگریزوں کو ہندی یا پھر اردو ہندوستانی زمان سکھائیں تاکہ وہ لوگ سیکھ کر اپنے اختیار کو اور بھی مضبوط کر سکیں اور انہیں الیونز بھی دیا جاتا تھا تیس روپے کا الیونز لیکن اس سے لوگی خاطر کا فائدہ نہیں ہوا ایک مدرسہ بھی بنا اورینٹل لینگویڈیس کا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو جب گلکرسٹ نے ٹھان لیا کہ ہمیں کالیج خیام کریں گے اور اس بنیاد پر زمانوں کو ترویز دیں گے ترقی دیں گے اردو زبان کو بھی ترقی دیں گے اور اٹھرہ سو میں فورٹ ویلیم کالیج کلکتہ میں پیم ہوا جو آج کلکتہ ہے اگریزی اتمرانوں کو آفیسس کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ مخامی زبان سیکھیں تو ان کو پروموشن دیا جائے گا اور انہوں اچھے علاقے میں ان کی بدلی یا تبادلہ کیا جا سکتا ہے ایک طرح کا محرکہ تھا انسینٹیو تھا تاکہ وہ لوگ کام کر سکے مخامی زبان جان کر وہ مخامی مسائل کو بہرسنے خوبی سمجھ سکتے ہیں یہ سوچ کر الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے سسکرٹ کا ڈپارٹمنٹ فارسی کا ڈپارٹمنٹ عربی کا ڈپارٹمنٹ اور اردو کا ڈپارٹمنٹ بھی اور اردو کے پروفیسر تھے ہیڈ آف در ڈپارٹمنٹ تھے جان گل کرسٹ جنہوں نے ہندوستانی زبان میں اردو زبان میں نصر نصف لکھی بلکہ لوگوں کو بھی انہوں نے مدو کیا کئی مصنفین کو کئی شاعروں کو کئی شورا کو بلا کر ان سے لکھوائیں اور کئی مصنف اگر فورپیلون کالیگ میں کوئی خصہ گوئی کوئی کلام شاعر خصہ گوئی حکایہ کہانیاں یہ تمام لکھنے لگے جو انگریزوں کو پڑھا کر انگریزوں کے اردو کی علمی لیاقت بڑھانے کی کوشش کی گئی کیونکہ اس سے پہلے پنڈیدوں اور منشیوں کا جب مدد لے رہے تھے انگریز تو ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ پنڈید اور منشی انگریزوں سے نابلت تھے نواخف تھے اور پھر مشین کے ذریعے بھی وہ سیگنے ہی کوشش کر رہے تھے لیکن گلکرس نے ویزلی کو مشورہ دیا کہ یہ سب چیز چھوڑ کر آپ مجھے یہ کام دے دیں میں ان سب کو انگریزوں کو اردو سکھاؤں گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو الیونس دیا جاتا تھا وہ تمام الیونس گلکرس کو دیا گیا اور جان گلکرس نے خوبی کے ساتھ اردو کے ساتھ انصاف کیا اور اردو نصر میں ایسے ایسے کارنامے انجام دینے لگوائے لوگوں کو متعین کر دیا کئی لوگوں کو یہاں پر معمور کیا اپائنمنٹ کیا ان کا تخرر کیا اور کئی لوگوں میں لکھنے کی دعوت دی گئی اور ان لوگوں کو جو یہاں کا عملہ یا اسٹاف نہیں ہے ان کو بھی انعامات دیئے گئے انعاموں کے سفارش کی جاتی تھی ریکمنٹ کرتے تھے جان گلکرس اور ویزلی انہیں یہ نماز سے نماز تھا کئی نام ہیں جو گلکرس کی سرپرستی میں اپنے تخلیخات کو روشناس کروا کر اپنی شہرت میں چار چار لگوا ہے میرامن جنہوں نے باغ بہا لکھا خصہ گوئی مگر سادگی کے ساتھ اس کے علاوہ حیدر علی بخش قازم علی جوان للولا جی ایشور چنگر یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زبان میں سسکرٹ میں لکھ کر اور سسکرٹ کا ترجمہ اردو میں کرا کر عربی کا ترجمہ اردو میں کرا کر اردو کا ہندی میں کرا کر اس طرح ملٹی لنگول یعنی ہمہ لسانی کام انجام دیا جان گلکرس نے جان گلکرس کا ایک مقصد تھٹھوس کہ اگر ہم اردو زمان سیکھیں تو مخامی لوگوں پر ہم حکومت کرتے وقت ان کے مسائل سمجھ سکیں گے مخامی زمان سیکھیں گے تو مخامی مسائل سے آگاہ ہو سنگے اگر آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی چمک مانگ ہو رہی ہے تو ہم کو واقعی کفے افسوس ملنا چاہیے کیونکہ اٹھارہ سو یعنی آج سے تقریباً دو سو سال پہلے دو سو بیس سال پہلے کی بات کہہ سکتے ہیں ہم گلکرس نے اردو کو نہ صرف سرسند و شادہ کیا بلکہ اردو میں ایسے ایسے کارنامہ انجام دینے لگوائیں لوگوں سے اپنے مسننفین سے کہ ان کا نام آج بھی ان تخلیقاتی وجہ سے زندہ ہے ورنہ ہوتا ہے کہ دلکرس سے پہلے اردو کی تخلیقات تو تھی لیکن وہ بہت سخیر زبان تھی مشکل زبان تھی سو تصنع تھا اس میں مخفہ مسجعہ اور اتنا مشکل تھا کہ اس میں صرف علمی لوگ یا پھر ہائی کلانس ایڈوکیشن کے لوگ ہی سمجھ سکتے تھے بلکہ ان کو مطلب سمجھنے کے لیے ایک بڑا کارنامہ تھا ان کے لیے یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے اور ہر لکھنے والا شاہ شاعر ہو یا پھر نصر نگار وہ یہی سوچتا تھا کہ میں اپنی پوری خابلیت اپنے کلام میں یا پھر اپنی نصر میں بتا دوں تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ لوگ تو سمجھتے نہیں تھے لیکن وہ مطمئن ہوتے تھے گلکرس نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور کہا کہ اگر تم لوگوں کا دل جتنا چاہتے ہو لوگوں کی زبان سیکھو اگر تم لوگوں پر حکومت کھانا چاہتے ہو لوگوں کی عام زبان سیکھو اپنی لیاخت اپنی جگہ لیکن تمہاری جگہ اگر دل میں آنا ہو تو مخامی زبان سیکھو تو نہ صرف اردو سیکھی بلکہ کئی انگریز افسروں کو سکھائی جس کا ندیج ہے نکلا فورٹ ویلم کالج میں کئی مستنفین آئے اور انہوں نے اپنے اپنی تخلیخات لکھیں شاکون تلا سنسلط کا ڈراما اس کا ترجمہ ہوا عربی کئی خصوں کا ڈراما اردو میں ہوا اور مذہب اسلام فخہ اور ہندو دھرم ان تمام کی جو ہے روایات ہکایت کو دوسری زبانوں میں منتخل کر کے گرکس نوازیم کا نام آنجان دیا کیونکہ وہ ہندوستانی زبان کا بلکہ اردو ڈپارٹمنٹ کا کہی یہ وہ صدر تھا اور اسی کے مشورے پر پورا ڈپارٹمنٹ چلتا تھا کلکتے میں فورٹ ویلم کالج کی آنے سے اردو کو ایسی سرپرستی ملی کہ لوگ اش اش کرنے لگے لوگ متحیر ہو گئے حیرت کرنے لگے لاغت ناظرین یہ بات بھی صحیح ہے کہ انگریز نے اپنی مسلحت کے لیے اپنی ڈپلمیسی کے لیے اپنے اختیار کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پیروں کو زمین سے پیوست کرنے کے لیے اردو سیکھی اردو سے محبت ہے ہمدردی کے تائی نہیں بلکہ اپنی مقصد پورا کرنے کے لیے عقاب کیا لیکن یہ مقصد ہمہ مقصدی بن گیا ساتھ ہی ساتھ پیرلل اور متوازی طور پر اردو کا بھی چلن ہوا اردو نصر میں کئی شاہ پارے لکھے گئے کئی نظمیں لکھی گئیں اور اس سادگی سے لکھی گئیں کہ فورٹ ویلم کے پیریڈ میں جو کالیج کے خیام کے پیریڈ میں جو تصنیفات جو تخلیخات لکھی گئی تھی اتنی دوسرے عدوار میں نہیں لکھی گئیں حالانکہ آج بھی لکھی جاتی ہیں لیکن اس دور میں جو پیک پر جو بات تھی عروض پر جو بات تھی وہ خابل ستائش ہے جس کے لیے پورا سہرہ گلکرس کسر جاتا ہے تو آج ہم گلکرس کو یاد کرتے ہیں اور اردو زبان پر ان کی جو خدمت ہے اس کو سرہتے ہیں کیونکہ آپ نے ہی نصر میں سادگی کا جو پہلو لایا ہے وہ آج بھی زندہ ہے لوگ آج بھی سادگی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ تجبیحات استعارات سنائے اور بدائے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شاعری اس سے وزند ہو جاتی ہے سخیل ہو جاتی ہے نصر میں بھی اگر آپ محابرے اور جو ہے بہت سے ایسی مشکل باتیں مشکل تراکیب اگر استعمال کریں تو پڑھنے والا وہ جھل سا ہو جاتا ہے وہ ذہنی بار کا دباؤ کا شکار ہوتا ہے آگے پڑھ نہیں سکتا گلکرس نے سب کو سادی اردو لکھنے کی تلخیم کی اور لوگ لکھتے گئے آگے بھی سادی اردو جو ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جو سب تک مہنچے وہی زبان ہے جہاں سب کی پیزرائی ہو وہ زمان ہی آلہ ہے جہاں سب تک رسائی ہو وہی زبان نمائندہ ہے چنیندہ ہے اور کامیاب ہے اور گلکرس نے یہ کارنامہ فورٹ ویلیم کالیگ کے ذریعہ انجام دیا اور تقریباً وہ چار سال تک وہاں پر کام کیا اس کے بعد جب وہ ریٹار ہوئے وزیفے پہ تو واپس انگلستان گئے لیکن جب جس وقت گلکرس نے آئے تھے وہ ایک سرجن تھے ڈاکٹر تھے انہوں نے سنجھے کہ میں اپنے پیشے کو اگر میں آگے بڑھانا چاہوں میں لوگوں کے مرز کو جاننا چاہوں تو ضروری ہے کہ ان کی زبان کو جانوں کیونکہ یہاں کے لوگ مخامی زبان بات کریں گے انگلیزی میں تو کہہ نہیں سکیں گے اس کے لیے گلکرس نے اردو سیکھ کر اردو میں مہارت حاصل کر کر کئی کتابیں لکھیں اور انہوں نے کہا کہ مریضوں کے اگر مرز کو جاننا ہے تو مجھے یہاں کی زبان دیکھنا ضروری ہے اردو جاننا ضروری ہے ہندی جاننا ضروری ہے تو اردو میں انہوں نے ایسی مہارت حاصل کی کہ انہوں نے تقریباً تیرہ کتابیں لکھیں انہوں نے سب سے پہلے اردو ہندوستان نے ڈکشنری لکھی جس میں انگلیزی الفاظ کے اردو میں معنی لکھے گئے نہ صرف معنی ہے بلکہ ان کا تلفز پروننسیشن اور اس میں اردو ہندی اشار کو رومن انداز میں لکھا گیا تاکہ سب کو سمجھ میں آسکے لغت لکھی انہوں نے سرف نہو خوایت کی کتاب لکھی اور مصنفین اور شورا کی حالات زندگی کا ایک مجموعہ انہوں نے شائع کروایا اور اس کے علاوہ بہت سی تاریخ کتابیں میں لکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے اور آپ کو کریڈٹ جاتا ہے تقریبا تیرا تصالیم لکھی جو ان کا ایک مارکتو لہارا کام ہے اس کے لیے گلکرسٹ خابل وارکباد ہے تو آج ہم یاد کریں گے اردو کی سادگی تو گلکرسٹ کو یاد کرنا چاہیے اگر ہم اردو کو بوجھا ہونے سے بچانے کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ گلکرسٹ ہیں اگر کسی اردو کا مقبول بنانے کی کوشش ابتدائی کی گئی تو وہ ابتدائی کا سہرہ جاتا ہے گلکرسٹ کو آپ نے ہی اردو کو سادہ بنایا سب تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بنایا ذریعہ بنایا تو جان گلکرسٹ جب ریٹائر ہو کر یہاں چلے گئے تو کچھ دنوں بعد ان کا انتخال ہو گیا لیکن یہاں اندوستان سے جا کر بھی وہ انگلستان میں اورینٹل کارڈج میں پروفیسر رہے یعنی مشرقی علوم کے پروفیسر تھے اور وہ ایک بہت بڑے مستشرق تھے تب ہی تو ان کو آج یاد کی آئے جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے لنگویسٹ تھے بہت بڑے سرجن تھے بہت بڑی سونچ والے تھے اور انگریزوں کے تائیں انہوں کا جو جذبہ تھا وہ راست انگریزوں کے لیے تھا وگر بلواسطہ دور پر اردو کی خدمت کے لیے بہت ہی جا فشانی سے کام کیا اور اردو کو فروغ دیا اب باغو باہر میرامن کے لکھی لیکن اردو کو باغو باہر مستقبل نہیں فراہم کیا اور ان کی یہ تصنیف آج بھی مختلف نساب میں سیلیبس میں کالیجز میں ایم اے لیول پر بی اے لیول پڑھائی جاتی ہے اور فورٹ ویلیم کالیج خود بھی ایک مضمون ہے گلکسٹ کا مضمون بھی ہے جو ہمارے اردو تاریخ اردو میں ایک مضمون کی شکل اختیار گیا ہے اور وہ سیلیبس میں شامل ہے تو ناظرین آج ہم گلکسٹ کو جات کرتے ہوئے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور ہم آپ سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ اردو سادھی بولیے ایسی زبان جو سب کو سمجھ میں آئے ایسی زبان جس کی رسائی سب تک ہو ایسی زبان جس کی پی زیرائی سب تک ہو کیونکہ زبان جتنی ہوگی سادہ لوگوں کا دل ہم جیت سکیں گے اور اپنے معافی و ضمیر کو ان تک پہنچا سکیں گے ان کی بات ہم تک آ سکے گی اگر ہم تاثر نہ ہو بناوڑ مخفہ مسجح اگر مشکل ارفہ استعمال کریں تو ناظرین ان سامنے والا بیدک سکتا ہے وہ چمک سکتا ہے وہ چوکن نہ ہو سکتا ہے اور وہ بات کرنے سے گریز بھی کر سکتا ہے اگر ہم کو میل بنا پڑھانا ہے لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو رکھنا ہے کیونکہ زبان شریعت و ملک گری ہم اپنی زبان سے سادہ اردو بولیں گے آسان اردو بولیں گے تو نہ صرف اردو زندہ رہے گی بلکہ اردو والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے اور غیر اردو زندہ لوگ بھی اردو میں شامل ہونا شروع کریں گے اردو کے کاروہ میں آنا شروع کریں گے تو ناظرین اس بات کے ساتھ کے جان گلکرسٹ کو خراج اخیطت پیش کرتے ہوئے ہم آپ سے جاہتے ہیں اور آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا یہ گلکرسٹ کا جو ہم نے آپ کے سامنے اپیسوٹ پیش کیا ہے یہ معارفت کیئر آف ایجے چینل کی کوشش ہے تو ہم آپ سے گزائش کرتے ہیں کہ آپ ہماری کوشش کو اپنے کمنٹ کے ذریعے بتائیں کہ آپ کا اس زمن میں کیا خیال ہے جو لوگ پہلی بار ہمارا ایجی چینل دیکھ رہے ہیں پہلی بار اسے سبسکرائب کریں ویڈیو پر لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارا نوٹیفکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے ایسی کوشش کریں اور ہمارے پرانے پیچھلی ویڈیو کو بھی آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو خوش رکھے اور کرونا کی جو وبا ہے اس سے سب کو محفوظ رکھے اور لوگوں کے بیچ جو بیمار ہیں انہیں صحیح دے اور جو لوگ صحیح مند ہیں انہیں چستی اور پھرتی دے تاکہ وہ حمد و سنہ اور خدمت خلق کر کے اپنے زندگی گزارے اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکے ساری انسانیت کو ساری امت کو ساری دنیا کے لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھے اللہ ہم چاہتے ہیں خدا حافظ گوڈ بائی